موسیقی ناظرین اپیل کرتے ہیں کہ جو ساتھی ابھی تک ہمارے اس بیباک سچے چینل سے جلے نہیں ہیں وہ فورا ہمارے اس چینل سے جل جائیں نیچے لال کلر میں ویڈیو کے نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا اس کو ٹچ کر دے وہ وائٹ ہو جائے گا سفید ہو جائے گا اس کے سفید ہوتی رائٹ سائیڈ میں ایک گھنٹی بن کر آ جائے گی اس گھنٹی کو بھی ٹچ کر دیں گھنٹی کے ٹچ کرتے ہی تین آپشن آئیں گے تو اس میں آل کا آپشن ٹچ کر دیں اس طرح یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیں گے اور ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو فوراں مل جائے کرے گی اور ہاں جوائن کا بٹن بھی نیچے آ چکا ہے آپ جوائن بھی ہو سکتے ہیں پلیس اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم نمبر تینوں دیے جاتے ہیں پلیس پلیس آن لائن یا بینک کے طرح جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ ہمارے چینل کی فائننشل ہیلپ مالی مدد ضرور کریں تاکہ اور زی زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہم اس کام کو انجام دے سکیں اور نیچے جوائن کا بٹن آ گیا ہے جوائن کا بٹن دبا کر آپ آپ کی معلومات جو بھی وہ پوچھے گا آپ لکھتے جائیں اس طرح آپ ہمارے چینل کے منتھلی اور ایرلی ممبر بھی بن سکتے ہیں ناظرین الحمدللہ الحمدللہ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہا ہوں صبح میرے گھر میں دیکھے تو تین سو سبسکرائبر باقی تھے نو لاکھ پورے ہونے میں لیکن میں جب میں انٹرنیشنل نیوز بولنے جا رہا تھا کہ ہمارے دوست ولسار سے نئی بھائی سنجان والا اور ان کی فیملی سے مجھے فون آیا کہ مبارک ہو مبارک ہو نو لاکھ سبسکرائبر آپ کے ہو چکے ہیں مکمل ہو گئے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ نو لاکھ ہمارے سبسکرائبر ہو چکے ہیں بڑی محنتیں کرتے ہیں ناظرین آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ فٹا فٹ لوگوں کو اور جوڑتے جائیں بس ایک لاکھ باقی ہے ون میلین سبسکرائبر ہونے میں دس لاکھ سبسکرائبر ہونے میں آپ کے اس پیارے چینل کو آپ لوگوں کو جوڑیے اور فٹا فٹ فٹا فٹ ہمارے ایک میلین کا جو پہلا سپنا ہے دس لاکھ کا ون ایم ون میلین کا وہ سپنا ہمارا فوراں پورا کیجئ اور نئے نئے ساتھیوں کو جوڑیے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں پسند کرتے ہیں اور دھائی سال کی کم مدت میں یہ چینل نو لاکھ سبسکرائبر تک پہنچ گیا ہے یہ اللہ کا بہت احسان ہے آپ لوگوں کی محبتوں کا نتیجہ ہے اللہ آپ کو بھی سلامت رکھیں آپ سچے اچھے چینل کی مدد کیجئے فائننشل بھی مدد کیجئے اور لوگوں کو جوڑ کر بھی ہمارے اس چینل کی مدد کیجئے ناظرین اس وقت پہلی اور بڑی خبر یہ آئی ہے جس کو میں نے اسپی پہلی خبر اس وقت میں نگاؤں کے سامنے یہ ہے کہ گزشترات ہمارے ملک کے پی ایم نریندر مودی نے لاکڈاؤن کا پورے ملک میں اعلان کر دیا گزشترات بارہ بجے سے پورا ملک لاکڈاؤن ہو چکا ہے اور نریندر مودی نے صاف طور سے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اکیس دن کا لاکڈاؤن ہے لیکن اگر اکیس دن تک کے جنتہ اس لاکڈاؤن کا خیال نہیں کرتی ہے تو پھر ملک ہو سکتا ہے کہ اکیس سال پیچھے چلا جائے گا یعنی اتنی تباہی مچے گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر نکلنا کیا ہوتا ہے اسے اکیس دن تک کے بھول جائیے یعنی اتنا آپ اس کا خیال کیجئے پالن کیجئے ناظرین آپ کو بتا دو کہ کورونا وائرس نے یقینا تباہی مچائی ہے اور کورونا وائرس کا قہر ہمارے ملک میں بھی بہت بری طریقے سے آ رہا ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا وائرس کا قہر پوری دنیا میں جو جاری ہے سولہ ہزار موتیں کورونا وائرس کی وجہ سے ہو چکی ہے اور امریکہ جیسا پاورفل ملک ٹیکنالوجی جس کے پاس میں ہیں وہ بھی پوری طریقے سے اس کورونا وائرس سے نپٹ نہیں پا رہا ہے تیسرے نمبر پر امریکہ ہے اٹلی میں تو اتنی موتیں ہو گئی کہ وہاں کا وزیر آزم آسو بہانے پر مجبور ہو گئے اپنی جلتہ کی لاشوں کو دیکھ کر اس لیے ہم کو سیریس لینا چاہیے وزیر آزم دریندر مودی نے کہا کہ کو رو نہ کا مطلب ہے کو یعنی کوئی رو یعنی روڑ پر نہ یعنی نہیں نکلے پندرہ اپریل تک عوام کو گھر میں بند رہنے کی ہدایت مودی جی نے دی ہے اور مودی جی نے کہا ہے کہ اس کا پالن کریں یہ ہمارے ملک کے لیے آپ کے خود کے لیے آپ کی فیملی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اس کو سیریس طور پر لیں اور پوری طریقے سے احتیاط بڑھ دیں ناظرین گوزش تک کل میں نے ایک جو نیشنل نیوز میں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دلی کے شاہین باغ میں احتجاج جاری ہے مظاہرہ جاری ہے بلکل وہ میں نے اس وقت ریکارڈ کیا تھا خبر جب تک کہ وہاں کا احتجاج اٹھایا نہیں گیا تھا اس لئے کئی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ مفتی صاحب آپ کو نہیں معلوم یہاں پر پولیس نے زبردستی سے اٹھا دیا جی ہاں مجھے معلوم پڑا لیکن اس وقت معلوم پڑا جب وہ اٹھایا گیا اور ہماری نیوز کی ریکارڈنگ اٹھایا جانے سے پہلے ہو چکی تھی خیر ناظرین اس وقت میں نے نگاہوں کے سامنے وہی قبر ہے اس لئے میں آپ کو بتا دوں کہ دلی کا شاہین باغ احتجاج اور مظاہرہ طاقت کے بلبوتے پر خطب کر دیا گیا اور مظاہرین کو آندولنکاریوں کو حراست میں لے لیا گیا ایسے ہی جعفر آباد اور دیگر علاقوں کا بھی احتجاج آندولن ملتوی کر دیا گیا لوک ڈاؤن کا حوالہ دے کر مظاہرین کو اٹھنے پر مجبور کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ تقریباً 101 دنوں سے دلی کے شاہین باغ کا آندولن جاری تھا سی اے اے این پی آر اور این ارشی کو لے کر پورا ملک مظاہرہ کر رہا تھا کر رہا ہے اور ابھی بھی جو لوگ اٹھے ہیں جیسے ہمارے جلگاؤں میں اسی دن تک کے مظاہرہ چلا لیکن جو لوگ اٹھے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے کورونا وائرس کو ساندھے رکھتے ہوئے احتیاط کے طور پر ہم پارل کر رہے ہیں اور اٹھیں لیکن ہمارا آندولن اس کے بعد بھی جاری رہے گا ناظرین اس وقت مہاراشت سے بڑی خوش کرنے والی اچھی خبر آئی ہے کہ مہاراشت میں کورونا کے بارہ مریضوں کے صحتیاب ہونے کی اطلاع ہے جس پر مہاراشت حکومت کے حوصلے بلند ہو گئے اور حکومت بڑی خوش ہے ریاستی وزیر اعلی ادھو تھاکرے نے ایک بار پھر شہریوں کو گھر پر رہنے کی تاقیت کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کروائی کے ریاست مہاراشت میں کورونا وائرس کی وجہ سے ایک سنگین بورانی کیفیت جاری ہے جس کے مقابلے کے لئے حکومت ہر طرح سے تیار ہے مہاراشت میں سرکار کے ذریعے اٹھائے گئے قدم اب دھیرے دھیرے رنگ لا رہے ہیں کستوربہ اسپتال میں جتنے مریض تھے وہ تمام مریضوں میں سے بارہ مریضوں کے اچھے ہونے صحتیاب ہونے کی بہت اچھی خبر سامنے آئی ہے لیکن ادھو جی تھاگرے سے جنتہ یہ اپیل کر رہی ہے کہ سبزیاں اور دودھ والے یا گوشت اور مشلی والے جن کے لئے آپ نے کہا تھا کہ ان کو کھلا رہنے کے آدیش دیے جائے اور یہ کھلے رہیں گے لیکن ان لوگوں پر بھی کاروائی کی جاری ہے جس کو لے کر جنتہ کافی ناراض ہے ناظرین کانگریس پارٹی کی صدر سونیا گاندی نے بھی اس بات کو لیٹر لکھ کر اٹھایا ہے کہ غیر منظم شعبہ جات میں کام کرنے والے ورکرز مزدور کی فلاہ و بیبوت کو یقینی بنانے کے لئے اقدامات اٹھائے جائے کیونکہ کرونا وائرس کے خوف نے انہیں بیروزگار بنا دیا ہے اپنے لیٹر میں انہوں نے چیف منسٹر راجستان چھتیزگار پنجاب پانڈیچری سے کہا کہ تمام مزدوروں کا خیال کیا جائے اور ناظرین میں نے آج اسپیشل نیوز حکومت کے لئے بنایا ہے کہ آپ کا لاکڈاؤن قبول ہے مدی جی ہم آپ کے حکم کا پورا پورا پالن کر رہے ہیں اور کریں گے کیونکہ آپ ہمارے اچھائی کے لئے کر رہے ہیں لیکن غریب مزدور جو دو دن اگر کام پر نہ جائے تو وہ کھا نہیں سکتا اپنے معصوم بچوں کو کچھ کھلا نہیں سکتا اس کے پاس اتنا روپیہ نہیں کہ وہ ایک مہینے کا بیس دن کا سٹاک کر لے تو ان کے لئے کمسکم راشن کا انتظام تو کیا جائے آج میں نے اسپیشل نیوز بنایا ہے اس کو دیکھنا اور خوف شیئر کرنا ناظرین جمہو کشمیر کی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آئی ہے کہ جمہو کشمیر کے سابق وزیر علیہ ایک سی ایم عمر عبداللہ رہا تو ہو گئے لیکن جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ گھرے لو کرنٹینہ میں شفٹ ہو گئے منتقل ہو گئے یعنی اپنے آپ کو پوری طریقے سے انہوں نے محفوظ کر لیا ہے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے کرونا وائرس سے بچنے کے لئے عمر عبداللہ پوری طریقے سے ایسولیشن میں اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا ہے ایسے ہی آپ کو بتا دوں کہ عمر عبداللہ کو گزشتہ برس پانچ اگست کو آرٹیکل تیر سو ستر اور دفعہ پیتیس اے کے خاتمے کے بعد دیگر درجنوں سیاسی رہنماوں سمیت نظر بند کیا گیا تھا اس موقع پر ریاست میں سیاسی رہنماوں کے علاوہ علاہدگی پسندوں نوجوانوں تاجیروں اور وکیلوں کی بڑی تعداد کو بھی جیلوں میں رکھا گیا ہے عمر عبداللہ کو گزشتہ ہفتے رہا کیا گیا لیکن رہا ہوتے ہی کرونا وائرس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں قید ہو کر پھر رہ گئے ہیں ناظرین اس وقت مہاراشت میں بھی پوری طریقے سے لاکڈاؤن کا اعلان ہو گیا ہے اور کرفیو لگا دیا گیا ہے یوں سمجھئے کرفیو میں باہر گھومنے والوں پر پولیس کا ڈنڈا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے سلوڑ سے اور انگباز سے اکولہ سے ناندر سے اور جلگاؤں سے بھی خبریں آئی ہے کہ بقاعدہ پولیس والے باہر گھومنے والوں پر زوردار ڈنڈا چلا رہے ہیں لیکن سبزیوں اور کرانہ سامان کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے بڑوتری ہوگی جس کی وجہ سے غریب اور مزدور کافی پریشان نظر آ رہے ہیں لوگوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے ایسے ہی مسجدوں میں الحمدللہ صرف پانچ لوگ نماز ادا کرنے کی جو اپیل کی گئی تھی لوگوں نے اس کو قبول کیا مسجدوں میں بھی کافی لوگ احتیاط کر رہے ہیں لیکن پولیس کے ڈنڈے چلنے کے ساتھ سوالات کئی کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا پولیس والوں کو یہ آدیش دیا گیا ہے کہ بغیر دیکھے بغیر پوچھے ڈائریکٹ ڈنڈے چلائیں یہ بھی نہ پوچھے کہ سامنے والا اکیلا اگر ٹویلر پر نکلا ہے تو وہ کیوں نکلا ہے کیا وہ دواخانے میں جا رہا ہے یا بچوں کا دودھ لانے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی ضروری کام کے لیے جا رہا ہے تو پولیس کے ڈنڈے چل رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کافی جنتہ میں غصہ بھی نظر آ رہا ہے ایسے ہی ایک چیزیں بھی دیکھنے میں آ رہی کہ سبزیوں کی گاڑیوں پر یا جن چیزوں کو ادھو جی تھاکرے نے آدیش دیا کہ سبزی والے کتنے بجے کھولیں گے دودھ والے کتنے بجے کھولیں گے کیا رہے گا حکومت کی جانب سے کھل کر اعلان کیا جائے اور اوپر سے تو اعلان ہو رہا ہے ادھو جی تھاکرے کے جانب سے لیکن نیچے اس پر عمل کرتے ہوئے پولیس والے نظر نہیں آ رہے ہیں ایسا جنتہ کا ماننا ہے ناظرین اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے غریبوں اور مزدوروں کا بڑا برا حال ہے اس لئے جمعیت علماء ہند کے راشتے دیکھت شاہدرت مولانا ارشد مدنی نے تمام لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ ایسے موقع پر اپنے پڑوسیوں کا پورا پورا خیال رکھیں اور غریب اور مزدوروں کا پورا پورا خیال رکھیں بلکہ میں بیرلیوز لائیو کے ذریعے سے یہ بھی اپیل کر رہا ہوں کہ جو لوگ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان میں زکاة باٹیں گے میں ان سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایسا وقت بہت اہم ہے ایسے وقت میں آپ کے پڑوس میں آپ کے محلے میں آپ کے علاقے میں مزدور اور غریب رہتے ہوگے جو روزانہ جاتے ہیں تو کھاتے ہیں اور بچوں کو کھلا پاتے ہیں ایسے لوگوں کو ابھی زکاة باندے دے دیں ان کی مدد کر دیں زیادہ سواب ملے گا اس طرح سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ جو حضرات جلگاؤں شہر میں جن کو اللہ نے کچھ دیا ہے اور وہ کچھ مزدوروں کو غریبوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں وہ میرے نمبر پر مجھ سے ڈبل نائن ڈو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون پر رابطہ قائم کریں ہم روٹی بینک کی جانب سے غریب بستیوں میں یا مزدوروں تک کے کھانا پہنچانے کا کام کریں گے بلکہ جو باہر والے میری خبر کو سن رہے ہیں وہ بھی اگر مدد کرنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیک کام میں ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میرے نمبر پر مجھ سے رابطہ ضرور قائم کریں ناظرین مہاراشت کے وزیر آلہ مکہ منطری ادھو جی تھاکرے نے یہ اعلان کیا ہے کہ خوراک کے مناسب زخیرے سٹاک موجود ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ادھو تھاکرے نے ایک بار شہریوں کو گھر پر رہنے کی تاقید کرتے ہوئے یہ یقین دیانی کرائی ہے کہ بہران سنگین ہے لیکن حکومت ثابت قدم ہے ریاست میں کھانے کے زخیرے کافی ہے لہذا پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں وزیر آلہ نے سرکاری افسران سے اپیل کی کہ وہ لوگوں کا جینہ بند نہ کریں بلکہ کچھ زیادہ زندگی گزارنے کے انداز کو تبدیل کریں انہوں نے مزید کہا کہ آپ کھانا دودھ اور ادویات لیرے کے لیے ضرور باہر نکلیں لیکن سیرو تفریق کے لیے باہر نہ جائے اگر آپ کسی اچھے مقصد کے لیے گھر سے باہر ہیں اور کوئی آپ کو حراست میں لے رہا ہے تو پولیس کو اس نمبر کی اطلاع دے وزیر آلہ نے یہ بھی یقین دیانی کرائی کہ پولیس یقینی طور پر آپ کے ساتھ تعاون کرے گی آپ کے ساتھ آپ کا سہکاریہ کرے گی اگر قیاس آرائیہ ہے تو چیف منسٹر نے کاروائی سے خبردار کیا ہے لیکن وزیر آلہ ادوہ تھاکری کی یہ خبر پڑتے ہوئے جنتا یہ کہہ رہی ہے لوگ کمنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آلہ جی ہم آپ کے حکم کا پالن کر رہے ہیں لیکن آپ پولیس والوں کو ناجائز طور پر ڈنڈے چلانے سے رکھیں ہم پولیس کا بھی سہکار یہ کرے گے لیکن پولیس بغیر دیکھے کہ دائریکٹ کسی بھی نکلنے والے پر ڈنڈا چلا رہی ہے یہ بلکل غلط بات ہے بلکہ جیسے وزیر آلہ جی ادوہ جی تھاکرے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ضروری کام کے لیے نکلے ہیں تو پولیس کبھی یہ کام بنتا ہے کہ وہ سامنے والے سے پوری بات پوچھے اگر مطمئن ہوتے ہیں تو اس کو بلکل جانے دے اس کا سہکار یہ کرے اور بلکہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جنتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پھالتو لانڈے گھوم رہے ہیں ان کو بنداس پولیس ڈنڈوں سے ٹھیک کریں لیکن غیر ضروری طور پر ڈنڈے نہ چلائیں ناظرین کورونا وائرس کو لے کر اتر پردیش سے بھی بڑی خبر آئی ہے کہ اتر پردیش میں بھی ستاویس مارچ تک لاکڈاؤن ہیں لیکن بہار تلنگانہ پنجاب میں تین تین نئے مریض سامنے آئے ہے کورونا وائرس کے بوران کے پیش نظر اتر پردیش میں لاکڈاؤن میں ستاویس مارچ تک توسیح کر دی گئی وزیر علیہ یوگی ادتنات نے یہ اعلان کیا اس سے پہلے صوبے بھر میں پچیس مارچ تک کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا تھا یوگی نے منگل کو گزش تک لیک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سبی زلوں کے اعلیٰ افسران کو لاکڈاؤن کرنے کے فیصلے سے آگاہ کیا وزیر علیہ نے شہریوں سے لاکڈاؤن کے دوران گھروں میں رہنے کی اپیل کی اور سوشل ڈسٹینسنگ پر ایمانداری سے عمل کرنے کو کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں کے رویے اور حالات کو دیکھ کر متعلقہ ازلا کی انتظامیہ کرفیل لگانے کے لیے آزاد ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران سبی ضروری اشیاں ضروری چیزیں اور دوائیاں لوگوں کو ان کے دروازے پر دستیاب کرانے کی کوشش کی جائے کہ ان کو ضرورت کی چیزیں ان کے گھر تک بہ آسانی مل جائے ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جیسے کشمیر کے عمر عبداللہ کو آزاد اور رہا کر دیا گیا اس کو لے کر محبوبہ مفتی نے ایک بڑا تنز مودی حکومت پر کیا اور کہا کہ مودی حکومت خواتین سے مہیلاؤں سے عورتوں سے خوف کاتی ہے عورتوں سے ڈرتی ہے کیونکہ محبوبہ مفتی ابھی تک نظر بند ہے پارلیمنٹ کو اس فیصلے سے آگاہ کرنے سے پہلے ہی حکومت نے جمہ کشمیر کے تین سابق وزرائے آلہ سمیت دیگر سیاستدانوں اور علاہدگی پسند رہنماوں کو حراست میں لے لیا تھا لیکن سابق وزرائے آلہ محبوبہ مفتی ابھی تک نظر بند ہے جس پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں مودی حکومت نے پانچ اگست دوہزار انیس کو جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر اور دفعہ پیتیس ایک کو ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا اسی کو لے کر یہ تمام رہنماوں نے آوازیں اٹھائی تھی لیکن مردوں کو تو رہا کر دیا گیا عورت ابھی تک کے قید ہے اس لئے عورت کا کہنا ہے محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت عورتوں سے ہی ڈرتی ہے